بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اغمانستان میں موجود اس مال غنیمت کے بارے میں اس سازو سامان کے بارے میں جو کہ امریکہ جاتے ہوئے چھوڑ گیا اور اس نے بہت کوشش کی کہ میں اس سامان کو جو ہے کسی طرح سے تباہ کر دوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوتا وہی ہے جو منظورِ ہدا ہوتا ہے اور اس نے جو ہے بہت کوشش کی کہ میں دیگر سامان کی طرح جس طرح لیپ ٹاپس تھے ان کا جو حساس ایکوپنٹ تھا جو کمیٹر تھے وہ تو وہ تباہ کر لی اس نے لیکن کچھ ایسا ایکوپنٹ تھا جو کہ وہ تباہ نہیں کر سکا اور اس حوالے سے ہی آج جو ہے اس ویڈیو میں ہم وہ ڈسکس کریں گے اور وہ جو مال غنیمت ہے وہ اربورڈ ڈالر کی صورت میں وہاں پہ موجود ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ مال غنیمت جو ہے اس کے اندر مشین گنز شامل ہیں ٹریک شامل ہیں ہوں آپ کو مشین گنز کے حوالے سے اگر ہم ذکر کریں تو وہ سکسٹی فور تھاؤزنڈ تھری ہنڈرڈ ان سکسٹی تھری کے قریب جو ہے مشین گن موجود ہیں وہاں پہ ایٹ تھاؤزنڈ کے قریب جو ہیں وہاں پہ ٹریکس موجود ہیں ریڈیو سیٹس جو کہ ان کے لیے ایک بہت ہی افیکٹیو وی آف کمیونکیشن تھا وہاں پہ جو ہے ون لیک سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ ان فورٹی تھری کے قریب جو ہے وہ ریڈیو سیٹس موجود ہیں اور آسولٹ رائفلز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں وہاں پہ تھری لیک ففٹی ایٹ تھاؤزنڈ ان فائیو ہنڈرڈ ان تھرٹی کے قریب جو ہیں آسولٹ رائفل موجود ہیں اور پسٹلز کے میں بارے میں بات کروں تو وہ ون لیک ٹونڈی سکس تھاؤزنڈ انڈ ٹو ہنڈڈ ان نائنٹی فائیو کے قریب جو ہیں پسٹلز موجود ہیں آٹلی پیسز جو ہیں وہ ون سیونٹی سکس کے قریب موجود ہیں اور یہاں پہ جو ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہیلی کاؤپٹرز بھی موجود ہیں وہاں پہ جو کہ ایم سیونٹین ہیلی کاؤپٹر موجود ہے جو کہ تھرٹی ٹو کے قریب موجود ہیں بلاک ہاک ہالی کاؤپٹرز جو کہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا نام مانا جاتا ہے جو کہ سرولنس کے حوالے سے بھی اور دیگر کاموں کے لئے بھی آج کل یوز ہو رہے ہیں وہاں پہ اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے طالبان نے یہ چلانا بھی سیکھ لیا ہیں تھرٹی تھری کے قریب جو ہے بلاک ہاک ہالی کاؤپٹرز موجود ہیں فورٹی تھری کے قریب جو ہے ایم ڈی فائف تھرٹی ہالی کاؤپٹرز موجود ہیں جو کہ بہت بڑی تعداد ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں سوپر ٹکینو ائرکرافٹ جو ہیں وہ ٹوانڈی تھری کے قریب موجود ہیں سیسنا ائرکرافٹ جو ہے وہ ٹوانڈی ایٹ کے قریب موجود ہیں اور اگر ہم بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو امریکہ نے جو ہے ان بیس سالوں میں دو خرب اور چھبیس ارب ڈالر جو ہے وہ انجیکٹ کیے اس وار کے دوران جو کہ ایک بہت بڑی ایک انویسمنٹ تھی اس کی اگر یہی جو چیز ہے وہ امن کے لئے استعمال ہوتی تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی کہ پوری دنیا میں جو ہے اپنا جو جنگی جنون تھا اس کے سر پر سوار اس نے وہ جنگی جنون جو ہے وہ کر کے دیکھ لیا اور اس کے نتائج بھی آج ہمارے سامنے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کا جو دفاعی بجٹ تھا وہ 9.33 ارب تھا ڈالر تھا اور یہاں کے لئے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوجیوں کے لئے جو اس کا بجٹ تھا وہ 2.96 ارب ڈالر تھا اور جو کہ ایک بہت بڑی انویسمنٹ تھی اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہی جو مقصد اگر ہم بات کریں کہ یہ مقصد جو ہے پوری دنیا کی انسانیت کے لئے اور ان ممالک پہ خرچ ہوتا جہاں پہ جو ہے غربت جو ہے بہت زیادہ ہے افریقی ممالک ایسے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں آج بھی پانی کے لئے ترستے ہیں لیکن امریکہ نے جو ہے اپنا جنگی جنون جو ہے وہ پہلے عراق شام لیبیا مصر ہر جگہ پہ جو ہے اس نے یہ کر کے دیکھ لیا لیکن اس کو جو ہے وہ نتائج اس کا جو جنگی جنون ہے وہ اگرانستان میں بھی آیا اور اگرانستان میں بیس سال کی جو اس کی انویسٹمنٹ تھی وہ طالبان نے جو ہے کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ ملیا میٹ کر دی اور اس کو جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ کے جو فوجی تھے وہ روتے ہوئے جو ہے اگرانستان چھوڑ رہے تھے اور بہت سارے فوجی جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے وہاں پہ بہت سارے فوجی جو ہیں انہیں سوٹسائز اٹیمٹ کی مہاں پہ اور بہت سارا جو اس کا جو بجٹ تھا اس حوالے سے وہ لگتا رہا لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑا اس نے جو ہے اپنی ڈٹھائی جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھائی اور آخر میں جو ہے پوری دنیا سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگرانستان میں جو پنچیر کا علاقہ تھا آخر میں اس نے وہ بھی کوشش کی کہ وہ بھی فتح نہ ہو سکے لیکن ان پنچیر کے جو لفظی معنی ہے وہ پانچ شیروں کے ہیں لیکن وہ علاقہ بھی فتح ہو گیا آخر میں اور طالبان نے جو ہے وہ بذابتہ جو ہے ابھی اس کا اعلان تو نہیں کیا لیکن بہت ہی جلد وہ اعلان بھی کر دیں گے اور پھر یہ ہوا کہ ہمارے جو آیاس آئی کے جو ہمارے جنرل ہیں وہ چیف ہیں وہ انہوں نے بھی جو وزٹ کیا وہاں پہ کابل میں تو بہت سارے ملکوں کی جو ہے اس سے آہ یہ بورڈر پار سے بھی چیخیں سنائی دے رہی ہیں بہت سا دھوان اٹھتا دکھائی دے رہا ہے اور پھر وہ جو ٹیس فنٹاسٹک کا جو ایک جملہ تھا وہ بھی آہ سننے کو ملا اور دیکھنے کو ملا مختلف آہ اس آہ پلائٹ فارمز کے اوپر جو کہ آہ چائنہ کے بھی کچھ ٹی وی چینلز نے جو ہے وہ چلایا جو کہ ایک کلیر میسج تھا انڈیا کے لیے کہ آپ اپنی حدود کو پہچانے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا امید ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ